وَزُهُورُكُمْ سَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُواْ أَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ دوسری مشکل تمہاری یہ ہے کہ تمہاری پیٹھ تمہاری پشت بوجھ سے ٹوٹ رہی ہے دوری ہو رہی ہے کمر تمہاری اتنا سقیل سنگین وزن تمہاری پشتوں پر ہے وہ بھی تمہارے عمال کا تمہارے جرائم کا تمہاری غفلتوں کا تمہاری کوتہیوں کا بوجھ تمہارے پیٹھ کے اوپر ہے اور یہ بوجھ تمہاری کمر توڑ رہا ہے خب آپ اپنی لئے تو کرو کیا کہ آپ کی پیٹھ ٹوٹ رہی ہے کمر شکن بوجھ آپ کے دوش پر ہے اور یہ بوجھ اتارو اپنا کہاں اتاریں کب اتاریں رمضان میں اتارو رمضان کیا کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے لئے کیا اللہ دی انقضہ زہرک وہ بوجھ جو تیرے کمر توڑ رہا تھا وہ ہم نے تجھ سے اٹھا لیا وزعہ وزرک وہ بوجھ دو آپ کے اوپر تھا جو کمر شکن تھا وہ ہم نے اٹھا لیا تو جو انعیت جو لطف اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر کیا اور اسے جتلایا رمضان میں ہر مومن کے لئے وہ لطف اللہ کا فرہم ہے اپنا کمر شکن بوجھ اتارو رمضان اس فرصت کا نام ہے کس کے ذریعے بے طول سجودکم طولانی سجدوں کے لئے سجدہ ایک سجدہ کا جسم ہے ڈھانچہ ہے پیشانی زمین پر رکھنا سجدہ اے واجب اس کے اندر سات عضو زمین پر ہونے چاہیے سات چیزیں پیشانی ناک لازمی نہیں ہے رکھ دیں تو ٹھیک ہے بعض جگہ ہے کہ بہتر ہے ناک بھی زمین پر سات جڑے ٹاچو لیکن نہیں بھی لگتا ناک تو پیشانی زمین پر ہو اور پیشانی کے لئے وہ دو اتھیلیاں ہاتھ کی دو گھٹنیں اور دو انگوٹھے پاؤں کے یہ سات چیزیں زمین کے ساتھ ٹاچونا ہے یہ سجدے کا ڈھانچہ ہے جسم ہے یہ روح سجدہ نہیں ہے روح سجدہ خضو ہے روح سجدہ اطاعت ہے روح سجدہ عبدیت ہے بندگی ہے اپنے رب کے سامنے تسلیم ہونا ہے اور اطراف ہے یہ سجدہ یہ کمر جو جکائی ہے سجدے میں گئے ہیں اگر اس میں روح بھی ہو اس ڈھانچے میں اس سے تمہارا کمر شکن بوجھ خدا حلقہ کر دے گا فخففو انہا اپنے ویزر اپنے اوزار اور اپنے بوجھ اتارو لمبے سجدوں سے وعلمو ان اللہ تعالیٰ ذکرہو اقسم بی عزتہ ان لا یعذب المسلین والساجدین رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میں نمازیوں کو مسلین کو عام جو ترجمہ رائج ہے میں وہی کرتا ہوں سجدہ کرنے والوں کو اور نماز بڑھنے والوں کو یا مسلین کو میں عذاب نہیں کروں گا اہلِ صلاة اور اہلِ سجدہ ان کو عذاب نہیں کروں گا یہ اہلِ صلاة اور سجدہ کا ایک رائج مانا ہے یعنی نماز رائج طریقے کے مطابق ایک اس کا قرآنی مفہوم ہے جو تفسیر میں بیان کیا ہے وَأَنْ لَا يُرَوِّئَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور اللہ تبارک و تعالی تمام اہلِ جہنم کو جب جہنم میں عذاب دے رہا ہوگا سب کو جو جہنمی ہوں گے ان میں مستثناء فقط وہی ہوں گے جو اہلِ سجدہ و اہلِ صلاة ہیں وَأَنْ لَا يُرَوِّئَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب قیامت ہوگی رب العالمین کے سامنے تمام بشریت پیش ہوگی اور وہ اپنے عمال کی سزا بغت رہے ہوں گے اس وقت آسودہ طبقہ فقط اہلِ صلاة و اہلِ سجدہ ہوں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور فرمایا کہ یہ کام تلانی سجدے و صلاة ہر سارا سال آپ کی نجات کا ذریعہ ہے لیکن ماہِ مبارکِ رمضان یہ فصل ہے موسم ہے تلانی سجدوں کا اور صلاة کا اقامت و صلاة کا بعد میں آئے گا اسی خطبے میں ہے کہ اس میں واجب نمازوں کا آجر کتنا ہو جاتا ہے مستحب نمازوں کا آجر کتنا ہو جاتا ہے نوافل کا آجر کتنا ہو جاتا ہے اس میں کوئی حد نہیں ہے اور ہر چیز اپنی افادیت کے لحاظ سے معمول سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہِ بندگی میں ماہِ اطاعت میں ماہِ استغفار میں ماہِ توبہ میں پروردگار ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت رہنمائی اور تعلیم کے مطابق عبادت و بندگی و اطاعت کی توفیق انایت فرمائے انشاءاللہ